ایک مرتبہ باود بلند درود پاک پڑی ہے مسلمانوں کے اندر جہاں بہت ساری بیماریاں بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہے علم کی دوری کی وجہ سے اسی میں ایک چیز ہے شرط لگانا کہ آپس میں کسی بات پر شرط لگاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ جیتے گا نہیں یہ جیتے گا وہ ہرے گا یا یہ ہرے گا اگر کہیں پر کھیل وغیرہ ہوتا ہے فوٹبال کا ہوتا ہے کرکٹ کا ہوتا ہے یا اور کئی قسم کے جو انٹرنیشنل لیول پر اگر کھیل ہوتے ہیں تو آدمی اس کے اندر بٹ کہہ کر لگاتا ہے اور شرط کہہ کر لگاتا ہے تو اس طرح لگا کر اس کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں کہ یہ جیتے گا تو ہم پیسے دیں گے وہ جیتے گا تو تم ہمیں دینا تو اس طرح سے شرط لگانا اور پیسہ اس طرح سے لگا دینا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے اور اس طرح ایک قسم کا یہ بھی جوہ ہے اور جوہ کھیلنا حرام ہے بہت سے لوگ جوہ کی لطمے پڑ جاتے ہیں وہ کچھ تاش کھیلے ہیں یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کون جیتے گا وہ پیسے اتنا پا لے گا جو ہائرے گا وہ اس کو اتنی امانٹ دینا پڑے گا تو چاہے گھر کے اندر کوئی کھیل کھیلتے ہو یا بازار میں کوئی کھیل ہوتا ہو یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہو اس کے اندر جب یہ چیز رقم لگائی جاتی ہے وہ چیز ناجائز ہے کیونکہ وہ شرط ہے اور وہ ایک طرح کا جوہ ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ جوہ کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے دونوں ہاتھ سور کے خون میں رنگ دیا گئے تو اتنا برا ہے سور کا خون کتنا گندہ اور اس کے اندر اس کے دونوں کے دونوں ہاتھ ہے جو جوہ کھیلتا ہے تو اس طرح سے کارٹس کھیلتے ہیں پتے وغیرہ ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اور اس میں بٹ لگا دیتے ہیں کہ کون جیت رہا کون ہار رہا یا ریس کورٹس ہوتا ہے یا پھر سٹا رہتا ہے جس کے اندر موبائل کے اوپر ہی کھیل لیتے ہیں یہ یہاں پر ہوتے ہیں دوسرے شہر کے اندر کا کوئی ایپ ہوتا ہے اس ایپ کے ذریعے یہ کھیل لیتے ہیں یہ ایک قسم کا سٹا کہا جاتا ہے یہی جوہ ہے اور اس کے اندر پیسے لگا دیتے ہیں پانسو ہزار دو ہزار آپ کی بینک اوکوائنٹ کے اندر کتنا پیسہ ہے اس میں سے آپ اس میں لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جیت ہار کا ہوتا ہے تو اس طرح سے بعض مرتبہ آدمی ہارتا رہتا ہے ہارتا رہتا ہے پورا کنگال ہو جاتا ہے اور دونوں طرح سے خلاش ہو کر ہاتھ باہر کر کے آ جاتا ہے کہ کچھ نہ ملا کبھی کچھ چیز لے کر بھی نکل جاتا ہے کہ مجید گیا پیسہ آگیا تو اس طرح سے بغیر محنت کے جو بغیر کام کرے بغیر محنت مزدوری کے بغیر کوئی جدو جہد کے جو پیسہ حاصل کر لینا اور جوہے کے ذریعے ہو جائے سٹا کے ذریعے ہو جائے یہ جائز نہیں ہے ایسے کھیل جس کے اندر پیسہ لگا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے تو مسلمان نوجانوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ سٹا کھیلنا حرام ہے مسلمان نوجانوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ جوہا کھیلنا حرام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو جوہا کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے دونوں ہاتھ سور کے خون میں رنگیں ہوئے ہیں تو بہت زیادہ دا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو آدمی کر لیا تو اس کو سوائے توبہ کے کوئی چیز سے وہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ آدمی اگر نیک عمل کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں جیسے آدمی نے غضو کیا غسل کیا جب غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل کر چلے جاتے ہیں آدمی جب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل کر چلے جاتے ہیں ایز ایم آدمی نماز پڑتا ہے ذکر کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو گناہ اس سے دھل کر چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے کہ جب تُس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی گناہ ہے جو دفع ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتے ہیں کسی نے شراب پی اس پر توبہ لازم ہے کسی نے زنا کیا اس پر توبہ لازم ہے کسی نے چوری کی اس پر توبہ لازم ہے اور جو مال چوری کیا تھا وہ اس تک پہنچانا لازم ہے کسی نے رشوت کا پیسہ لے لیا اب اگر رشوت کا پیسہ رکھ کر اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ نہیں مانی جائے گی وہ رشوت کی جو رقم ہے جس سے لیتی اس کو پہنچائی جائے اس کو واپس کی جائے اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی جائے وہ مال لیتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا تو یہ توبہ نہیں ہے ایک قسم کا مزاق ہے اور یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اگر کسی سے رشوت لیتی اور وہ آدمی نہیں ملتا کہ کس سے رشوت لیتی پتہ ہی نہیں تھا کس سے لیا تھا پیسہ تو رشوت کا لے لیا تھا کوئی کام کرانے کے لیے کوئی فائل آگے بڑھانے کے لیے کسی کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیزیں جس سے رشوت لے کر وہ کام کو انجام دے دیا اور وہ پیسہ ہاتھ آ گیا تو اب وہ پیسے کا کیا کر رہے وہ پیسہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے آپ یہ نہیں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں میں کوئی ثواب ملے گا نہیں وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں وہ پیسہ تو ناجائز طریقے سے حرام طور پر آپ نے کمایا ہوا پیسہ ہے اب وہ پیسہ عیسیٰ لے ثواب کے لیے کر دیں لیکن اس کا ثواب اس کے لیے جس کا وہ مال تھا یعنی جس سے رشوت میں آپ نے پیسہ لیا تھا جس کا اس کو ثواب پہنچے اس نیت سے وہاں پر اس کو دے دینا چاہیے بہرحال ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے ایک ہی جو ذریعہ ہے وہ سچی سچی توبہ ہے وہ توبہ سے ہی تمام گناہ مٹ جاتے ہیں باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بندہ عمل کرے گا تو سارے کے سراغ گناہ مٹ جاتے ہیں آدمی نماز پڑے گا تو نماز سے اللہ تبارک و تعالی اس کو برائیوں سے محفوظ کرنے لگے گا جتنی نمازیں پڑے گا ویسے ویسے اس کا دل اللہ تعالی کے قریب آئے گا پچھلے گناہوں سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا اگر بری سنگت اختیار کرے گا تو پھر گناہوں کی طرف چلا جائے گا ایک شخص تھا یہاں پر تحریک اسلامی کا سننی مرکز ہے نام پلی مسجد گلوانوں میں تحریک اسلامی کا سننی مرکز ہے وہاں پر ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد وہ بیانات سنتا تھا ہر جمعیرات وہاں پر اجتماع ہوا کرتا بعد نماز عشان تو وہ آیا اور باتیں سنتا اس کے بعد اس کو شراب کی لت تھی الحمدللہ تعالی آیا کچھ وقت گزرا تو اس کی وہ لت دور ہو گئی شراب پینے کی لت اس کی دور ہو گئی اور اس کے وقت میں 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 نے اس کو نصیحت کی تھی کہ آپ کی لت تو دور ہو گئی ہے بس ایک چیز کا خیال رکھنا اور وہ خیال یہ ہے کہ تم پورے لوگوں کی جو صحبت تھی جن کی سنگت میں اٹھنا بیٹھنا تھا جن کے ساتھ تمہارا یارانہ اور دوستی تھی ان لوگوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے پھر بگڑنے کے اندیشے رہتے ہیں وہ بات کو میری سمجھ گیا لیکن جانے کے بعد پھر ایسی حالت خراب ہوئے انہی کے ساتھ اٹھنا ان کے ساتھ جانا آنا پھر وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑے لے کر گئے شراب خانے میں بیٹھ گئے تو وہ پھر دوبارہ شرابی بن گیا تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز سے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ جن لوگوں کی صحبت میں رہ کر گناہ کرتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیں ورنہ بری سنگت پھر اس کو برائی کی طرف لائے گی آپ اگر توبہ کرتے ہیں تو توبہ اس وقت مضبوط رہ گی آپ کی توبہ اس وقت کارگر رہ گی آپ کی جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو پامال نہیں کیا ان لوگوں کو اختیار صحبت کریں جنہوں نے نمازوں کو برپا کیا جنہوں نے سنتوں پر عمل کیا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں جو مسجدوں میں جن کا آنا جانا ہے ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیے آپ کے دوست اچھے ہونا چاہیے آپ کے دوست اگر اچھے ہوں گے نمازی ہوں گے سکر و اسکار کرنے والے ہوں گے بھلائی کی بات کرنے والے ہوں گے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے رشتہ داریوں کے ساتھ چھگڑا نہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے تو ایسے دوست آپ کے دوست رہیں گے تو آپ کی اندر ایک اچھا رنگ آئے گا آدمی اپنے دوست پر ہوتا ہے اس کا دوست اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا اس کا دوست برا ہے تو وہ بھی برا ہو جائے گا بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا وہ قتل و غارتگری کرتا تو ایک دو نہیں اس نے 99 قتل کر دیا 99 قتل کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ 99 قتل ہو گئے اب میں توبہ کر رہوں کیا کروں مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے اب میں راستہ کیا ہے وہ ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور عابد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میرے ایک راستہ ہے میرے لئے کیونکہ میں نے 99 قتل کر دیے اس نے کہا کہ 99 قتل کر دیے تیری بخشش نہیں ہوگی تو تو ہلاکت میں چلا گیا اس نے اس کا بھی قتل کر دیا سو کی گنتی پوری کر دی سو قتل پورے کر دیے کہ میری جب بخشش ہی نہیں ہو رہی تو پھر میں تجھے کیوں چھوڑوں تجھے بھی مار دیتا ہوں تو اس نے سو لوگوں کو اس نے قتل کر دیا پھر بخاری شریف میں ہے کہ اس کے بعد وہ پھر ایک عابد سے ہٹ کر عالم کے پاس گیا عابد الگ ہوتا ہے عالم الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں تھوڑا کنفیجن ہوتا ہے عابد کس کو کہتے ہیں عالم کس کو کہتے ہیں عامل کس کو کہتے ہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے بس بولے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ویسا نہیں ہے عابد عبادت گزار نماز پڑھنے والا ذکر و اذکار کرنے والا توبہ استغفار کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے لئے رات میں کھڑے رہے کر تحجد پڑھنے والا یہ عبادت گزار ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے اور عبادت گزار کو عابد کہتے ہیں اور ایک ہوتا عالم وہ علم سے ہے وہ علم رکھتا ہے نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں زکاة کے بارے میں حج کے بارے میں جہاد کے بارے میں صدقہ اور خیرات کے بارے میں عقیقے کے بارے میں میت کے بارے میں جنازے کے بارے میں مرنے کے بعد مال کی تقسیم کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں قبر کے سوالات کیا ہوں گے حشر کے دن کن چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا پھر جب اٹھایا جائے گا تو جب پیاسے لائے جائے گا تو کون کون سی جگہ پر لائے جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ قرآن مجید کی روشنی میں جو علم رکھتا ہے وہ باتیں جو جانتا ہے وہ عالم ہوتا ہے تو عالم الگ ہوتا ہے عامل الگ ہوتا ہے عامل ہوتا ہے وہ چھوچا کرنا نیمبو لے لینا کالی مرچیاں لے لے کے آئے لال مرچ لے لے کے آئے اس کے اوپر یہ پڑھ کے دیا کالی رائی کے اوپر کچھ پڑھ کے دیا کہ جاؤ یہ ان کے گھر کے سامنے دال دو ان کے گھر میں چھگڑا ہو جائے گا یا نیمبو وہاں پر کار دو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا دوری یہاں پر باندو ان کا کام خراب ہو جائے گا اس قسم کے یا پھر اچھا ہو جائے گا اس کے لئے کرنا ہے وہ عامل ہے عامل عملیات کرنے والا ہے وہ جھاڑ پھوک کرنے والا وہ الگ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں عامل کون ہوتا ہے اور عالم کون ہوتا ہے تو وہ عملیات کرنے والے کو کبھی عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو کبھی عامل کہتے ہیں وہ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کو صحیح طور پر ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ڈیفینیشن کس کے لیے آتا ہے تاکہ ہم جب کچھ بات کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو فوری سے نتیجے پر پہنچے تو وہ شخص جو بنی اسرائیل کا تھا جس نے سو قتل کر دیئے وہ ایک عالم دین کے پاس گیا جو علم رکھتا تھا اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے سو قتل کر دیئے کیا میرے رئیے راہ ہے کہ آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غفر الرحیم ہے تو توبہ کر اللہ تعالیٰ بخش دے گا یہ علم والا تھا یہ علم والا تھا اس لئے اس نے وہ بات بتا دی وہ علم والا نہیں تھا وہ عبادت گزار تھا اس کو عبادت آتی تھی لیکن معلومات نہیں تھے علم نہیں تھا اس لئے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے بخشے گا تیری مغفیرت کیسا ہوگی تو نینٹی نین قتل کر دیا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا لیکن علم دین کے پاس آیا تو علم دین نے کہا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ راہ ہے تو بتانے والا رہنما رہبر وہ علم دین ہوتا ہے تو علم بہت بڑی دولت ہے علم روشنی ہے علم ہدایت ہے علم راہ دکھانے والی چیز ہے یہ اندھیریوں میں جو چراغ جلتا ہے وہ علم کا نور ہوتا ہے تو وہ علم دین سے جب اس نے مسئلہ پوچھا تو اس نے صحیح حل بتا دیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو علم دین نے اسے نصیت کی کہ ایک کام یہ کرنا توبہ کرنے کے بعد ان برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا جن کی صحبت میں سنگت میں تم پہلے رہا کرتے تھے اس بستی کی طرف نی جانا جہاں پر گناہگار لوگ ہوتے ہیں نیکوکاروں کی بستی کی طرف جانا اچھے لوگ دیندار لوگ مذہبی لوگ جو دینیات کو سمجھتے ہیں جو عبادت کے گزار ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا علم دین کی نصیت پر وہ جو سو آدمیوں کا قاتل تھا وہ وہاں سے نکلا توبہ کر رہا ہے اب بر رہا ہے کہ چلو میں اس راستے پر جاتا ہوں تو جیسے ہی وہ چل پڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا چند قدم چلا علم دین سے ملاقات کے بعد چند قدم چلا یہ بستی نیکوکاروں کی وہ بستی گناہگاروں کی یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف چند قدم چلا اس کا انتقال ہو گیا اب آپس میں فرشتوں کے درمیان میں جھگڑا قائم ہو گیا بخاری شریف میں ہے کہ آپس میں فرشتوں کے درمیان اس بات پر جھگڑا قائم ہو گیا کہ اس کو ہم کہاں لے جائیں کوئی ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس کو ہم جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں دوسرا کہنے لگا کہ سو آدمیوں کا قاتل کیسا جہنت میں لے کر جاتے ہیں اس کو ہم جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اب اس کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا الہہ تو ہی فیصلہ فرما دے ہم کیا کریں اس کو جہنت میں لے جائیں اس کی روح کو یا جہنم کی طرف لے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا راستہ ماپو اگر یہ نیکوکاروں کے قریب میں تھا نیک لوگوں کے قریب میں تھا بستی کے تو اسے جہنت میں لے کر جاؤ اور راستہ ماپو جہنم پر اس کا انتخال ہوا وہاں سے وہ بدکار لوگوں کی بستی وہ گناہگار لوگ جہاں پر رہتے ہیں اس بستی سے اگر اس کا فاصلہ قریب تھا تو اسے پھر جہنم میں لے کر جاؤ پھر انہوں نے ماپا فرشتوں نے زمین کو ماپا کہ زمین سے کس سے قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا یا بدکار لوگوں کی بستی کے قریب تھا جب ماپا گیا تو ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے سو آدمیوں کے قاتل بنی اسرائیل کے اس نوجوان کی مغفرت فرما دی اللہ رب العزت نے ایسے بڑے گناہگار کی بھی مغفرت فرما دی تو اتنے بڑے بڑے گناہگار اتنے بڑے بڑے مجرم سیاہکار جب وہ اچھے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی طرف جانے کے سبب اس کی مغفرت فرما دی ہے اچھے لوگوں کی قریب جانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے بعضوں نے یہاں تک روایت کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے اس پر رحمت یہ کی جب فرشتے زمین ماں پر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قریب کر دیا نیکوکار لوگوں کی بستی کے اس کو قریب کر دیا کہ اس کی مغفرت ہو جائے تو وہ قریم ہے الہہ وہ رحیم ہے الہہ وہ مغفرت کرنے والا ہے بڑے بڑے مجرم اور سزا جن کو ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو بھی وہ بخش دیتا ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی قریب ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی ستار ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو سکتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ ستر ماہوں سے زیادہ جو مہربان ہیں وہ ہمارا رب ہے وہ بندے کو ہر گناہ کو اس کو بخش رہا ہے یعطا کر رہا ہے اس پر آنے والی مسئبتوں کو ٹال رہا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہمارا رب تو اس سے مضبوط ہونا چاہیے نماز کے ذریعے ذکر کے ذریعے اور ذکر کے اندر نماز کے اندر اللہ سے جو سب سے زیادہ بندہ جو قریب ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ رب العزت سے بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی کا مطلب یہ کہ فرمانِ مصطفیٰ ہے زبانِ مصطفیٰ سے جاری ہورا کلام ہے لیکن حقیقت میں وہ کلامِ الہی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہوت ہلتے ہیں اس وقت میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو اللہ تعالی اس وقت اس کے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ہوت ہل رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے بوجود فرما رہا ہے کہ کربٹ بدلتے وقت تھوڑا سا قیال آیا کہ میں کروٹ بدل رہا ہوں تو اتنی دیر میں بھی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کرتے ہوئے پلٹتے ہیں تو ایسا اللہ کو یاد کرنے والے ایسا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور جن کو اندازہ نہیں ہوتا زندگی کتنی خیمتی ہے وہاں ٹائم پاس کے لئے یہاں پر گیا تھا ارے تجھے کیا معلوم تو ٹائم پاس نہیں تو زندگی کو پاس کر رہا ہے تو انقریب مر جائے گا تیرا ٹائم ایسے ہی پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کچھ آنسر سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ارے اس کو ایسا کر سکتے اس کو ایسا کر سکتے لیکن اب لکھنا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لئے ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا درکار ہے وہاں گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا ارے مجھے آنسر آتا لیکن میں لکھ نہیں سکتا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے جو ٹائم کم ہے کا پریشان حال ہو گیا ہے ایسے ہی زندگی بھی ایک ایسے ہال ہے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ آخرت میں آئیں گا یہ دنیا دارالعمل ہے عمل 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 اس دنیا میں عمل کرنا ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے وہاں پر جزا ملے گی آپ نماز پڑھیں گے یہاں پر یہ عمل ہے آپ روضہ رکھیں گے یہاں دنیا میں عمل ہے آپ ذکر کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے رشتے داریاں نبھائیں گے سڑک کے اوپر پتھر ہے سڑک کے اوپر کانٹا ہے سڑک کے اوپر کوئی ہڈی ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے آپ نے اس تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا دنیا میں آپ نے یہ عمل کیا حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا آتا فرمائے گا اس کی جزا آپ کو حشر میں ملے گی کہ یہ بندہ پتھر کو اس لیے ہٹا دیا تھا کہ اس نے یہاں پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہے اپنی نیت اچھی رکھ کر عمل کرنا ہے ایک شخص آیا مسجد کے پاس اس نے آ کر وہاں پر ایک لکڑی گاڑ دی مسجد کے دروازے کے پاس اس نے ایک کھونٹی ایک لکڑی گاڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو اس کے لیے ثواب لکھ دو فرشتوں نے نیکی اور ثواب لکھ دی اس کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے لکڑی کو اکھان کر پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو اور ثواب لکھ دو فرشتوں نے نیکی اور ثواب دوسرے آدمی کو لکھ دیا اور اس کے بعد پوچھنے لگے الہہ سمجھ میں نہیں آتا یہ چیز کہ ایک آدمی لکڑی گاڑتا ہے اس کو ثواب ہے تو مسجد کے بالکل سامنے لکڑی گاڑ دیا ایک آدمی اس پر بھی اس کو ثواب دے دیا اور کسی نے وہ لکڑی اکھاڑ کر پھینک دی ہے اس پر بھی تو اس کو عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیتیں اچھی ہیں جس نے لکڑی گاڑی اس کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر آ کر لوگ اونٹ بانتے ہیں گھوڑا بان کر نماز کے لئے جاتے ہیں جانے کے لئے آدمی کو باننا پڑے گا سواری وغیرہ دے تو اونٹ گھوڑا وغیرہ نکل جاتے تو آدمی گھوڑوں پر سفر کرتے اونٹوں پر گدھوں پر خچروں پر سفر کرتے تو مسجد کے سامنے لین سے لکڑیاں باندھی ہوتی تھی تاکہ کوئی بھی آئے تو اس کو بان لے ورنہ چھوڑ دیں گے تو جانور کسی اور سم چلا جائے گا تو اس نیت سے اس نے وہاں پر کہ کوئی آدمی کے گھوڑا وغیرہ نہ چلا جائے سواری کا خسارہ نہ ہو اس نے اس نیت سے باندھا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی سوابتہ فرما دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ جس نے اکھاڑ کر ٹھینک دیا اس کے لئے کیوں کر عجر تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ عشاء کے وقت میں فجر کے وقت میں لوگوں کو صحیح طور پر نظر نہیں آتا ابھی اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرے میں خرامہ خرامہ چل کر لوگ مسجد کو آتے ہیں کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے اس نیت سے اس نے اکھاڑ کر پھیک دیا تو یہ لگانے پر سواب ہے نہ نکالنے پر سواب ہے حقیقت میں سواب ان کی نیتوں کی وجہ سے ملکتا ہے ورنہ سواب تو لگانے پر ہونا تھا یا پھر نکالنے پر ہونا تھا تو عمل کے اوپر نہیں ہو رہا ہے سواب ان کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برا کر دے گا آپ مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرنے والا کام کرو کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہے تو مسلمان کو ستانا اس کو رولانا اس کو پریشان کرنا اس کا مزاق اڑانا اس کو تکلیف دینا اس کی چین چھین لینا اس کے لئے غلط رہبری کر دینا غلط راستے پر ڈال دینا یہ سب گناہ کے کام ہیں تو مسلمان کی دلازاری اور مسلمان کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں کرنا ہے بلکہ مسلمان کے لئے آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں کرتے ہیں چلے جائیے یہ عجر و سواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ رکھے گا اٹھا کر وہ آپ کے لئے رکھے گا اور کثیر سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا اور نفاق جس کے دل میں ہے جو منافق ہے وہ کبھی مسلمان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا نفاق جس کے دل میں ہے وہ یہاں کی بات وہاں پر پہنچائے گا جاسوسی کرے گا ادھر کی باتیں لے جا کر وہاں پر دے دے گا کہ یہاں پر یہ کر رہے تھے مسلمان یہ کر رہے تھے یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو مسلمانوں کی جاسوسی کر کے غیروں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ مسلمان آپس میں یہ کر رہے ہیں اور وہ جائیں گے ایسے ایسی جگہ پر جا کر مسلمانوں کی باتیں بتائیں گے جس سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچے کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ جو کلمہ پڑا ہے اس کلمہ کا حق ادا کرے مسلمان بن جانا اتنا کمال نہیں ہے مسلمانیت پر انتقال ہو جائے یہ سب سے بڑا کمال ہے کتنے لوگ مسلمان خود کو سمجھتے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں رہتے کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان کے دل گندے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو ایسا مسلمانوں سے آر دشمنی بغض رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اوور آل میں دیکھیں گے تو وہ مسجدوں کو نقصان پہنچائیں گے زمینات کو نقصان پہنچائیں گے وہ عیدگاہ کو نقصان پہنچائیں گے مسلمانوں کی جو مالی حالت رہتی اس کو نقصان پہنچائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے دلوں میں نفاق ہیں یہی وہ منافقین ہیں جو ظاہر میں کلمہ بھی پڑھیں گے وہ چہرہ بھی رکھیں گے وہ اپنے آپ کو دیندار بھی بتائیں گے لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو وہ مسجدوں کو نقصان پہنچانے والے بارگاہوں کو نقصان پہنچانے والے اجتماعی مسلمانوں کے جو مفادات رہتے ہیں ان مفادات کو نقصان پہنچانے والے مسلمانوں کی مالی حالتیں خراب کر دینے والے یہی لوگ منافق ہیں اور جہنم میں سب سے زیادہ نیچے جو رہے گا وہ نفاق والا رہے گا جس کا دل ایک جس کی زبان ایک چہرے پر چہرہ جو لگائے ہوئے ہیں جو اپنے چہرے پر اور ایک چہرہ لگائے ہوئے ہیں وہ چہرے پر اور ایک چہرہ لگائے ہیں یہاں پر اچھے بنیں گے نیک بنیں گے مسلمانوں کا درد بتائیں گے اور دوسری جگہ جا کر مل کر مسلمانوں کے لیے نقصان ہونے والا کام کریں گے یہ منافقین ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے زیادہ دردناک عذاب جس کو اللہ تعالیٰ دے گا وہ منافق کو دے گا کیونکہ اس کی زبان ایک ہے دل ایک ہے چہرہ ایک ہے اندر ایک ہے تو ظاہر اور باطن میں جس کے فرق ہو گیا وہ منافق ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے جنگ احد پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر آ رہے ہیں ایک ہزار کا لشکر ساتھ میں ہے لیکن جب پہنچ گئے میدان احد میں تو سات سو صحبہ ہے باقی تین سو غیب ہو گئے تو یہ کون تھے یہ نفاق تھا ان کے دلوں میں تو جب موقع آ جاتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا وہ ٹیم پر فرار ہو جائیں گے ایسے لوگوں سے ہمیں چوکرنا ہونا ہے اور خود ہمارے اندر نفاق نہ ہو ایک دوسرے ایک پر نہ تلاش کریں میرا بیان سن کر آپ اس کو اس کو گس نہ کریں اپنے آپ پر گس کریں کہ میں نے تو ایسا نہ کیا ہے اگر ہم دوسروں کے تعلق سے سوچتے رہیں گے تو پھر شیطان ایسا بھیکائے گا ایک اچھے خاصے مسلمان کو بھی آپ غلط خیال کر لیں گے اور وہ کیا معلوم اس کی کیا نیت تھی اس کی کیا فگر تھی وہ کیا سوچ کر کر رہا تھا بس اپنے اندر جھانک لیں سب سے بڑا مفتی اپنا ضمیر ہے تو ضمیر بھائی سے پوچھ لو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں آئینے میں جا کر پوچھ لو کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے تو سب سے صحیح گواہی جو دے گا آپ کا ضمیر دے گا اور آپ کا دل بولے گا جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے ہاں میں نے اس میں اتنا اچھا کیا ہے اتنا برا کیا ہے تو جو بات دل گواہی دیتا ہے اس سے بڑا کوئی اور مفتی نہیں ہے آپ علم صاحب اور مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھیں گے یہ صحیح کیا غلط کیا وہ مختی صاحب آپ جو سوال کریں گے وہ جواب دیں گے آپ کا ضمیر خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور برائی وہی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے برائی وہی ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے